السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی مطرم سامن اکرام ایک بہتی مشہور سی حدیث ہے لیکن اس کا تعلق ہمارے روز مرہ کی زندگی سے ہے اس لیے یاد دیہانی کے طور پر حدیث کا ترجمہ اور اس سے جو مفہوم نکلتا انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ راستے کا حق کیا ہے یا راہگیروں کا حق کیا ہے جو گزرنے والے راستے سے ہیں ان کا حق ان لوگوں پر کیا ہے جو راستے کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں تو راستے کے کنارے بیٹھے ہیں کسی بینچ پر نکڑ پر بیٹھے ہیں ان پر گزرنے والوں کا حق کیا ہے ایک طرح سے موضوع حدیث کا یہ ہے مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی ابو سعید خدیری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم من جلوسا فی الترقاتی کہ تم راستوں کے کنارے مت بیٹھا کرو تم راستوں پر یعنی راستوں کے کنارے نکڑوں پر مت بیٹھا کرو اصل تعلیم یہی ہے باگی آگے بات آئے گی لیکن اصل تعلیم یہ ہے کہ انسان کو نکڑ پر راستے کے کنارے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ آگے جو شرطیں بیان کی جا رہی ہیں آگے جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں اس کا نبھانا آسان نہیں ہوگا لیکن صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوگا چارہ نہیں ہے انسان ہے آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے سنتے سناتے ہمیں بیٹھنا لازمی ہے بیٹھیں گے ہم یعنی تو اب کیا کیا جائے تو نبی نے فرمائے کہ کہ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کا حق ادا کرو حق ادا کروگے تو بیٹھنے کا حق ہے حق نہیں ادا کروگے تو بیٹھنے کا حق تم کھو دوگے تمہیں بیٹھنے کا حق نہیں ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا وَمَا حَقُّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا نکڑ کا بینچ پہ جو بیٹھے رہتے ہیں جگہ جگہ اس کا حق کیا ہے وہاں بیٹھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی نے فرمایا پہلی بات غض البسر کہ نگاہوں کو نیچی رکھنا راستے میں کہیں بھی بیٹھیں گے عورتوں کا اگر نارمل ہے کہ عورتوں کا گزر ہوگا اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں جیسا کہ مشہور آیت ہے سورہ نور آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضو من ابصارہم ویحفظو فروجہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنن سے کہیے آپ اہل ایمان سے کہیے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اپنی عزت کی حفاظت کریں ذالکہ اسکالہم اگر نگاہوں کو نیچی رکھیں گے پست رکھیں گے تو فائدہ انہی کا ہے ان کے دل میں برے خیالات نہیں آئیں گے برے خیالات کو راستہ نہیں ملے گا نگاہوں کو پست نہیں رکھیں گے تو برے خیالات کو راستہ ملے گا اسکالہم یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے ان کے دل کے حفاظت کی بات ہے اور آخرت میں گناہ بھی نہیں ہوگا ان اللہ اس کے بعد ایک طرح سے زمنی طور پر دھمکی ہے کہ ان اللہ خبیر بما يسنعون کہ جو کچھ تم کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اگر تم نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارا نگاہوں کو اٹھانا اللہ تعالیٰ سے کہیں چھپا ہوا ہے وہ تمام باتوں کو جاننے والا ہے جب جاننے والا ہے تو تمہارا حساب و کتاب بھی ہو سکتا اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے اس لئے اپنی جان کو بچاؤ اور نگاہوں کو پست رکھو تو ایک بہت اصل میں یہ بہت بڑی کنڈیشن ہے آج کے زمانے میں یہ بہت بڑی شرط ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو پست رکھے اس لئے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ بلا وجہ ہم شرک پہ کیوں بیٹھیں کہیں کیوں بیٹھیں ایسی جگہ جہاں سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ بعض محلے میں عورتیں شکیات بھی کر دیتی کہ ہم جہاں سے گزرتے ہیں اب کیسے گزریں ان کا جملہ ایسی ہوتا ہے کیسے گزریں سب مرد بیٹھے رہتے ہیں وہاں سے کوئی باعزت جو ہے پردہ نشین خاتون جو نہیں چاہتی کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں وہ کیسے گزریں جب بھیڑیا جیسی نگاہیں اس کو جو ہے نوچنے کے لیے اپنی آنکھوں سے بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک بات یہ ہے یہ حق ایسا ہے نا کہ دوسرے کا بھی حق ہے اور یہ کہ ہمارے اس کی وجہ سے ہمیں گناہ بھی ملتا ہے ہمارا دل بھی خراب ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے دل کو پاکیزہ رکھنا ہے آخرت کو بچانا ہے لوگوں کے حق کا خیال کرنا ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری نگاہیں پست رہیں اور اس میں خاص بات یہ نبی نے فرمائی ہے مشہور ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ نگاہ پڑ جائے تو صحابی نے پوچھا کیا کرو نبی نے کہا کہ تم دوبارہ نگاہ مت ڈالو نگاہوں کو پھیر لو تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نگاہیں پست رہے کبھی کسی کے طرف نگاہ پڑ جائے تو ہم جہے دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھیں ایک بات تو یہ نبی نے کہا ایک حق یہ ہے جو بہت مشکل ہے دوسرا حق وہ بھی مشکل ہے کف الادا کہ اپنی عذیت سے اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا کہ تم کسی کو تکلیف نہ دو اور تکلیف مسئلہ ایسا ہے نا تکلیف کا دائرہ بڑا وسی ہے کشادہ ہے بڑا ہے تکلیف مطلب بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں یہ بھی تکلیف ہے کسی کو چگلی کر رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں کسی کو گالی دے رہے ہیں کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو اس کا مزاق اڑا دیکھو فلاں آدمی جا رہا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے آپس میں بات کرتے کوئی گیا کسی ہو سکتا ہے کہ وہ بزاتے خود گنے گار ہو لیکن ہم اس کی گناہ پر مزاق اڑا رہے ہیں ہم گنے گار بن رہے ہیں غریب ہے اس کا مزاق اڑایا جا رہے ہیں کوئی بھی بات ہو سکتی تو ہم بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھے رہیں گے شادو نظر نہ آئے تو ہمارے مجھ سے کچھ نہ نکلے لیکن وہاں بیٹھے ہیں تو انسان کی فطرت ہے شیطان مسوسہ ڈالتا ہے کچھ بولو لوگوں کو مزا آئے گا ہمارے بولنے پہ تو ہم اس سامنے والا جو گزرتا ہے ہم اس کا مزاق اڑا دیتے ہیں تو یہ بھی تکلیف ہے یہ بھی تکلیف ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ تھک دیتے ہیں پان کھا کے تھکتے ہیں گھٹکہ کھا کے تھکتے ہیں چلنے والے کو پریشانی ہے یہ بھی آپ کی تکلیف ہے اس سے بھی بچانا چاہیے کہیں ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہے اور آستہ تنگ ہے آپ نے تنگ پھیلائی ہوئی ہے لوگ گزر نہیں سکتے یہ کئی دفعہ یہ تو مشاہدی کی بات ہے یہ فرضی بات نہیں ہے مشاہدی کی بات کہیں سے انسان گزرنا چاہتا ہے لیکن دو چاند لوگ بیٹھے ہوئے تو وہاں سے انسان گزر نہیں سکتا تو یہ بھی آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں بہت ساری آپ نے کسی سے مار پیٹ کر لی جو ہے بیٹھے بیٹھے کوئی گزر رہا تھا اس کا کچھ بائیک سے جا رہا تھا پیدل جا رہا تھا کچھ لگ گیا آپ کو آپ نے مار پیٹ شروع کر دی گالی گلو شروع کر دی ہو سکتا اس میں آپ ظلم کرنے والے ہوں تو اس میں بھی آپ نے لوگوں کو تکلیف دے دی تو کف الادا یعنی نبی کی جو مشہور حدیثیں ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے بدعملی سے کہ اس کی تکلیف سے لوگ محفوظ رہے لوگوں کی جانے محفوظ رہے اور لوگوں کے مال محفوظ رہے مومن وہ ہے تو ایک دوسری شرط یہ بھی آسان نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تیسری بات رد السلام کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سے کوئی گزرتا آپ کو سلام کرتا ہے تو سلام کا دینا ضروری ہے جواب دینا آپ کا ضروری ہے کہ سلام کا جواب آپ لازمان دیں گے بعض دفعہ ہمیں شیطان بات چھوٹی سی ہے لیکن شیطان تھونا سا بھڑکاتے رہتا ہے ان کے سلام کا جواب کیوں دوں گا سامنے والی کی تحقیل ڈالتا ہے یہ ملتب شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے دل میں ڈالتا ہے نہیں کوئی بڑا آدمی آئے گا وہ سلام کرے گا اس کا جواب دیں گے چھوٹے موٹے لوگوں کا جواب کیا دیں گے تو کوئی بچہ گزر رہا سلام کر کے گزر رہا جواب نہیں دے رہے ہیں حق نہیں ادا کر رہے ہیں راستے کا کوئی ایسا عام سا آدمی گزرا اس نے سلام کیا بچارے نے جس کو آپ غریب سمجھتے ہیں لیکن آپ پیسے والے ہیں بڑے ہیں کسی بھی اعتبار سے تو آپ اس کو جو ہے قابل توجہ نہیں سمجھتے ہیں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں یہ شیطان ہمیں کیسے گناہوں میں ڈالتا ہے ہماری نیکیاں کیسے کم کرتا ہے اس کے پاس راستے بہت ہیں تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ کوئی بھی گزرتا ہے سلام کرتا ہے تو یہ راستے کا حق ہے کہ ہم اس کا جواب دیں آخری اور سب سے اہم بات نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ تم راستے میں بیٹھے ہو تمہارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے اور تم روک نہیں رہے یہ حق تو بہت بڑا ہے آپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے گالی دے رہا ہے لاؤڈ میوزک چلا رہا ہے کسی کو مار رہا ہے کسی کو ستا رہا ہے کوئی کوئی گالی دے رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے شرک ہو رہا ہے بدعت ہو رہی ہے آپ کے سامنے پھر آپ روک نہیں رہے ہو بیٹھے ہو تو اب راستے کا حق نہیں ادا کر رہے ہو ٹھیک ہے اس میں کچھ شرطیں ہیں کہ آدمی جانے روکنے سے پہلے جانے کہ جس بات کو روک رہا ہے وہ منکر ہے وہ غلط ہے پہلے یہ اس کو علم ہونا چاہیے ایک چیز تو یہ دیکھیں کہ جس سے روک رہا ہے حقیقت میں اسی چیز ہے کہ اس سے لوگوں کو روکنا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ کہیں روکنے سے اس سے بڑا فتنہ نہ پیدا ہو جائے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں کسی چھوٹی بات سے سگریٹ پینے سے روک رہا ہوں لیکن سامنے والے کا مزاج ایسا ہے کہ میں روکوں گا تو اس سے وہ جھگڑا شروع کر دے گا مار پیٹ آگے تک بات چلی جائے گی تو وہ سوچ سمجھ کے کہ اس سے بڑا فتنہ نہ پیدا ہو تو آدمی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اور اس کے بعد اور چیز تدریج جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکیے اس سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیے زبان سے نہیں روک سکتے کم سے کم دل سے برا جانو اور پھر روکنے میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کی کیفیت کیا اس کا مزاج کیسا ہے جیسے شریعت نے اعتبار کیا ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا لیکن یہ اگبارگی نہیں اچانک نہیں مرحلہ واز مرحلہ وار اس کو کیا تو ایسی اس کبھی کبھی ایسا ہوتا سمجھانے کا انداز ایسا ہو ایک دفعہ کوئی گزرا ایسا فوراں ہم اس پر ٹوٹنا پڑے نہیں اس کو آج سمجھا کے رکھنا ایسا نہیں چھوٹی سی بات ہنکی سے بلائے چائے پلائے ایسا بھی ہوتا ہے بلائے چائے پلائے حال چال لیے ٹھیک ہے جاؤ پھر کچھ نہیں بات کی سگریٹ ہمارے سامنے پیا لیکن ہم نے اس کو نہیں چھیڑا پھر دوبارہ آیا دوبارہ چائے پلائے اس کو آپ کا پیتے ہو تو بدبو آتی ہے کم سے کم لوگوں کے سامنے تو مت پیو کچھ ایسے بات دھیرے 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 آپ اس کو اس برائی سے دور کرنے کی کوشش کریں تمام چیزیں کی جائے لیکن آپ بیٹھے ہیں تو آپ پر یہ حق ہے کہ آپ برائی سے لوگوں کو روکیں گے اور اچھائی کا لوگوں کو حکم دیں گے اچھی باتوں کا حکم دیں گے یہ چیز ایسی ہے کہ یہ صرف بیٹھنے والے پر لازم نہیں ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہمیں برائی سے لوگوں کو روکنا ہے اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا ہے ورنہ کیا ہوگا ایک حدیث آپ کو حدیث ہے بہت ساری حسمانیں ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الناس اذا راؤ المنکر کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں گے ولا یغیروہ اور بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے بدلیں گے نہیں تو کیا ہوگا اوشک اللہ این یعمہم بعقابہ اللہ تعالی ان کو اجتماعی سزا دے گا ایک آدمی کو سزا نہیں دے گا اگر لوگ برائیوں کو دیکھ رہے ہیں پورا سماج برائی کو ہوتے دیکھتا ہے کہ جرکس چل رہے ہیں لوگ پی رہے ہیں جرکس ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں شراب پی جارہی ہے گالی ہاں دی جارہی ہیں سگریٹ نوشی سب چیزیں گالی گلوشت لوگوں کا مال حرام کھایا جارہا ہے سب کچھ ہم برداشت کر رہے ہیں کسی کو فکر نہیں ہے کہ سماج کو بدلنا چاہیے روکنا چاہیے سمجھانا چاہیے لوگوں کو اچھائی کتب لوگوں کو بلانا چاہیے اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیث ہے اور اس مفہم کے کئی حدیث ہیں لیکن ایک حدیث نبی نے فرمایا کہ اگر ایسی ہی ہماری صورتحال رہی تو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا اکیلے کو نہیں دے گا گنہگاروں کو صرف نہیں دے گا یہ سمجھ رہی ہے اکیلے کا مطلب ہے یہی کہنا چاہتا ہوں صرف گنہگاروں کو سزا نہیں ملے گی جو لوگ منع نہیں کر رہے ہیں چپ چاب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں زندگی صرف گزار رہے ہیں ان کو بھی سزا ملے گی ایسی سزا آئے گی کہ سب کو ملے گی سب اس میں مطلع ہو جائیں گے اور آج ہو رہا ہے ویان ہم نے ایسی سماج کی بات ختم کرتا ہوں سماج کی صورتحال یہ بنا لی ہے حقیقت یہ ہے کیا سمجھانے والے کوئی تو بے خوب سمجھا جاتا پاگل سا کہاں سے آگئے پاگل بتانے والے سیگریٹ سے منا کر رہے ہیں کبھی کبھی عجیب سے ملے گی کیفیت ہو دی یہ ایسا نہیں مزاق میں بول رہا ہوں ملے گا ایسا لگتا آپ لوگوں کو سیگریٹ سے منا رہے ہیں کیا پاگل آدمی آگئے سیگریٹ تو پوری دنیا پی رہے ہیں بھر بکرا ہے کمپنیاں بنا رہے ہیں لوگ پی رہے ہیں آپ کیا منا کر رہے ہیں سیگریٹ سے آپ کہاں جہیز سے منا کرتے ہیں کون رک رہا ہے کون رک رہا ہے جہیز لینے دینے خاص لینے سے کون رک رہا ہے آپ کہاں فضول خرچیوں سے منا کرتے ہیں شادی میں لوگ آپ پہلے سے زیادہ جو چیزیں ہم نے اپنی بچپن میں نہیں دیکھی تھی کرلا کی بات کرتے ہیں جو چیز بچپن میں نہیں دیکھے تھے آج دیکھ رہے ہیں اور کون لوگ کہہ رہے ہیں دوسرے تو کری کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہلی دیس کہتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ہلدی بھی منائی جا رہی ہے مہندی بھی منائی جا رہی ہے اور منگنی کا فنکشن ابلوب اہلی دیس حضرات کے بات کر رہا ہوں اور مفروضہ نہیں جو سامنے ہے میرے نگاہوں کے سامنے چہرہ ہے کہ انہوں نے ایسا کہا کہا جا رہے ہیں منگنی بچی کی شادی ہے ہم نے فنکشن ہال میں رکھا ہے منگنی کا منگنی کا فنکشن شرم نہیں آتی ڈوب کیا مرتے نہیں ہم کہ منگنی کا فنکشن رکھنے کی پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس مصرف کم ہے پیسہ خرچ کرو اپنی صحیحت پر خرچ کرو تعلیم پر خرچ کرو گھر بناو کاروبار بڑھاؤ دنیا میں آخرت کے لئے خرچ کرو ہزار راستے پیسہ خرچ کرنے کی وہاں پھوکنے کی کیا ضرورت ہے منگنی میں کیوں مٹی میں ہم اپنا پیسہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے ساددہ عمل کرنے کے توفیقہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن